آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہم حال ہی کی لسٹیڈ کمپنی سے اور وہ ہے ہونہ سا یعنی کی آپ جانتے ہیں جس سے مامارت کے نام سے دو جار سولہ میں اس کمپنی کی ہوئی تھی شروعات اور دو جار وچتورش دو جار تی بیس میں آپریشن سے آئے کی معاملے میں دیش کی سب سے بڑی ڈیجیٹل فرسٹ بی پی سی یعنی کی بیوٹی این پرسنل کیر کمپنی یہ بن چکی ہے دو جار سولہ میں انہوں نے موارت برنڈ لونچ کیا تھا یہ فلیکشپ برنڈ ہے اور دیش کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا یہ برنڈ ہے اس کے علاوہ لونچ کے چھ سال کے بیتری ہزار کروڑ کی سالہ نہ آئے کرنے والی یہ پہلی کمپنی بنی ہے اور موارت کے بعد پورٹفل میں انہوں نے پانچ نئے برنڈز اور جوڑے ہیں آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں کمپنی کے ٹاپ منیجمنٹ سے ہمارے ساتھ کمپنی کے چیئرمن اور سی او ورن الگ صاحب کاریکر میں شامیر ہو رہا ہے ہول ٹائم ڈائریکٹر بھی ہیں سی او بھی ہیں چیئرمن بھی ہیں ورن جی نے دلی یونیورسٹی سے انجنئر الیکٹریکلز میں بیسلرز کے ڈگری حاصل کی ہے ایکسل آرائی جمشید پور سے آپ نے پاسٹ گریجوشن کیا ہے مینجمنٹ میں پروموٹر اور ڈائریکٹر کے طور پر آپ شروعات سے ہی کمپنی کے ساتھ ہیں فاؤنڈر ہیں ہی اور ایچیو ایل ڈی آجیو اور کوکا کولا جیسی دگج ایف ایم سی جی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا لمبا گہرہ آنوپو ورن جی کا ہے کل بازار بند ہونے کے بعد آئے تھے نتیجے پہلے میں آپ کے سامنے نتیجے رکھ دوں اور پھر ان سے اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے ورن جی سے آئے 21% بڑھ کر آئی ہے آنکڑا پہنچا ہے 496 کروڑ کا دوسری تیمائی کے نتیجے ہیں گروس مارجن 70% کے آس پاس پہنچتے ہوئے دیکھیں اور ایبیٹا لگبک 40 کروڑ پر پہنچا ہے 52% کی اپسائیڈ کے ساتھ مارجن 6.4% ہے 8.1% اچھی بڑھت منافع 93% 15 کروڑ سے لگبک دونہ ہوتا 29 کروڑ کے آس پاس جاری کہ یہ دمدار نمبرز کمپنی نے ہر ایک پیرامیٹر پر پیش کیے اور اگر آپ میرے بولنے پر فیر بھی نہ لگ رہا ہوں کہ نمبرز دمدار ہے تو سٹوک دیکھ لیجئے 20% کے اوپری سرکیٹ پر ہے ورن جی بہت بہت سواگت ہے دھنیواد ہمیں سمیح دینے کے لیے اور سب سے پہلے آپ کو بہت 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 بڑھائی اس دمدار نتیجوں پر پہلا ریجلٹ ہے آپ کا لسٹنگ ہونے کے بعد اور عام طور پر میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ مارکٹ کے سارے لوگ میڈیا میں ہم لوگ ہیں نا آئی پیو کے بعد جو پہلے دوسرے ریجلٹ آتے ہیں اس کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں کیونکہ جنرلی نا وہ کیا سسٹم ایسا ہے نا جو ایک تھوڑ پروسس کسی کہ آئی پیو آ رہا ہے تو اس کے پہلے تھوڑا کمی کو اچھے سے سجایا دھا جائے گا ویڈو ڈرسنگ کی جائے گی تھوڑے نمبرز اچھی ہوں گے بڑی دکھی اور لیسٹ ہونے کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا کم بھی ہوگا تو چلے گا لیکن آپ نے تو کمال ہی کیا ہے گزب کے نمبر آئے بہت ہی جبرس یہ بتائیں سر اتنی دمدار پوفرمیس کے پیچھے خاص رگرس کیا تھے آنگل جی thank you so much for having me on the show دیکھیں یہ ہمارے لیے جو ہے ایک پارٹ of the journey تھا ہم لوگ میں اور گزل دونوں we are young we are here for decades ہمیں یہی آتا ہے ہم کو یہی کرنا ہے تو ہم کو بہت long term سوچنا ہے اس بزنس کے بارے میں ہم نے جو ہم نے strategy کی بات کی تھی which is brand building distribution expansion innovations اسی کو continue گرتے آرہے ہیں execution میں even ہمارے نئے برینڈز جو ہیں ماما ارد کے بیونڈ ماما ارد تو اچھا کری رہا ہے اور already top 15 بی پی سی برینڈز کی لسٹ میں پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ بھی باقی جو برینڈز وہ بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں they are getting the consumer love درما کو ایکو لوجک کا تو دونوں اچھا کری رہے تھے ہم نے بتایا تھا last time بھی جب آپ سے ملے تھے کہ 300 کروڑ 1,500 کروڑ کا revenue cross کر چکے ہیں دونوں برینڈ اور صرف 3 سال اور 2 سال برانے ہیں برینڈز اس بار ہم نے also یہ disclose کیا Dr.Shed جو ہم نے last year acquire کیا تھا برینڈ اس کو ہم نے 1,5 سال میں 30 گناہ گروہ کر دیا ہے اور وہ بھی 1,500 کروڑ کی run rate پہ پہنچ گیا ہے وہاں پر جو volume growth کے آنکھیں کم ہیں کیا اسے سال در سال دیکھنا ٹھیک ہے یا تیمہی در تیمہی دیکھنا ٹھیک ہے جرہے ایک بار آپ اپنے انگریسٹر سو یہ بھی سمجھائیں sir year on year ہی دیکھنا ٹھیک ہے اسی کے حساب سے جو ہے growth driven ہو رہی ہے in fact I would say quarter کی جگہ جو ہے half one پہ دیکھنا اور بہتر ہے because last year quarter one میں ہمارا ERP implementation ہوا تھا جون میں تو اس کے وجہ سے ایک quarter میں تھوڑا سا quarter one کا base کم ہے quarter two کا base تھوڑا زیادہ ہے بہت اگر آپ half one level پہ دیکھیں گے تو company کی growth 30% سے اوپر ہے 33% value growth ہے اور actually ساری volume driven ہے 35% volume growth ہے تو I think اس level پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کافی strong growth ہے compared to industry 3.8 times growth ہے کیونکہ industry اسی پیرید میں جو ہے around 9% سے تو I think اگر اس کو دیکھیں تو it is relatively quite better تو ایک اچھی بات تاکہ سمجھ میں آئے کہ numbers کو دیکھنے کا صحیح تیری کیونکہ جنرلی نئی companyوں کے case میں ہوں ہمارے حساب سے دیکھ رہے ہوں صحیح ہو نہ ہو آپ نے اچھا clarify مہینی کے نمبر سا آپ دیکھیں زیادہ سی تشویر دیکھیں گے اب آئیے مارجن پر آتے سر مارجن میں اچھی بڑت دیکھئے آٹھ پرسن کے اوپر آپ کے مارجن سن نکلے جب آئیے سمجھائیں سر مینٹین ہو پائیں گے اس میں اور امپرویمنٹ کی گنجائش ہے آگین اندل جی میں بولوں کہ جو half 1 کے مارجن سے دیکھنے کے لیے اور اس half 1 میں بھی صرف ایک 50 basis points کا جو امپرویمنٹ ہے وہ because of one time ESOP ہے اگر 50 basis points بھٹ آت ہے تو باقی بلکل structural margin improvement ہے compared to last year سب سے بڑا جو leverage آرہا ہے ہم کو A&P marketing cost سے آرہا ہے بکر جب brand بڑا ہوتا جاتا ہے تو awareness already built ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کے requirement مارکیٹنگ جائے کمسی سے آنیل جی H1 بہت اچھا indicator ہے بتانے کے لئے کی کیسے اگلہ 6 مہینی بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آؤٹ لوگ مہینی اگلے 6 مہینی کے لئے بہتر ہے اتنا میں سکتا ہوں اسی جس range میں ہمارا پہلا ہاف رہا ہے ہمارا اکھلو گر نیور ہی ہم لوگ بہت آگے پرفیکٹ بلکل جی یا تو guidance چیئے یا direction چیئے direction گیا اب بتائیں sir product pipeline آپ کی کس طرح کے launches آپ سوچ رہے کب تک جو ہماری innovation ہے وہ company کی core strength ہے یہ سمجھ نا کی consumers کو کیا نیا چاہیے کس type ingredients sub category کس type products consumers ڈھون رہا ہیں دنیا میں کس type کی نئی چیز اور innovations ہم انڈیا میں وہ کیسے لا سکتے اپنے consumers کے لئے رہن ای ٹھنک یہ ڈے ڈے آؤ ہمارا کام جلتا ہے تو ہر quarter جو ہے آپ کو دکھیں گے کہ ہم نئے innovation consumers کو ہمیشہ لائے دیتے رہیں گے نوٹ جس فر نیکس ٹو قوارٹر بٹ نیکس نمبر of years to کام یہ ایک core strength ہے کمپنی کی اور یہ کمپنی ڈیلیور کرتے رہے گی innovation پہ ہر ساتھ ہم ہم بہت بہت بڑیا سر امید کرتے ہیں کہ چھے مہینے جو دمدار performance رہی اور اسپیشلی ایپو کے باد آپ کے جو تگڑے نمبر آئے اور باقی کا مجھے پتہ نہیں آپ کے اچھے نمبر دیکھ میں خوش ہوں کافی اور اس کا ریزن میں بتا دوں آپ کو کہ جب ایپو آیا تو میری رائی یہ تھی جنرلی عام طور پر پچھلے اتنے سارے ایپو آئے ہیں اور جہاں پر نئے زمانے کی e-commerce کمپر پر بہت دمدار آئے 5-7% کی تیجی کی مجھے امید تھی میری امید سے بہت رہا س مجھ داوی